شایخ الاسلام امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالی نے کہا مرزا میں تیرا چیلنز قبول کرتا ہوں کہ جھوٹا سچی کی زندگی میں مر جائے گا مرزا کی وہی دیکھیں کہ اللہ نے مجھ پر وہی دی ہے انیس سو آٹھ کے انگر مرزا مرتا ہے ٹھیک چالیس سال کے بعد سن انیس سو آٹھ تالیس میں اثناء علام رسری کو اللہ اپنے پاس بلاتے ہیں اس واقعہ سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں عقیدہ خط میں نبوت کے وارث اہل الحدیث ہیں اللہ نے ثابت کر دیا اہل حدیث حق پر ہے اہل حدیث سچے ہیں قادیانی جھٹے ہیں اور آج اگر تو انسان تحفظ خط میں نبوت کے عنوان و موضوع پر بات کرے یا قلب اٹھائیں شیخ الاسلام صلی اللہ علام رسلی کا نام نائے موضوع کا حق ادا ہوئی نہیں سکتا اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بھی اہل حدیثوں کو بکشا ہے کہ ہر دور میں عقیدہ خط میں نبوت کے یہ محافظ رہے ہیں اور خاص کر کے فتنہ قادیانیت کی جو لکھا ہے مولونا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے الفاظ کی ہیر پھیر کے ساتھ اسی کو بیان کیا جاتا ہے وہی لکھا جاتا ہے اتنی بارکش شخصیت کہ مرزا ٹنگ پڑ گیا موت کی دعائیں کرنے لگا میں ٹنگ آگیا ہوں صلی اللہ سے میں ٹنگ آگیا ہوں کیسے اسے چھٹکارہ پاؤں آپ اندازہ لگائیں کہ مولونا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کی کوششیں کابشیں رد قادیانیت اور فتنہ قادیانیت کی حوالے سے کس قدر تھی مرزا قادیانی حیرانی والی بات ہے یہ اللہ کا اصول ہے یہ شریعت کا قائدہ ہے ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتے چلا آیا ہے اور بعض نبیوں نے بعض کے بارے میں شہادت دی ہے مرزا کے بارے میں کسی نبی کی کوئی تصدیق نہیں ہے کوئی شہادت نہیں ہے قرآن مقدس کی کوئی آیت کوئی حدیث کسی صحابی کا کوئی کول اور خطوہ کسی بڑے عالم کی کوئی تحریر اس حوالے سے کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ مرزا کے حوالے سے کوئی بات ہو اور دوسری بات علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل نہ مانگی جائے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ سَلَاسُونَ قُلْهُمْ يَذَمُ عَلَّهُونَ نَبِيُمْ میرے بعد تیس پڑے دجال تجزاب آئیں گے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں وَآَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيِّبَادِي یہ جھوٹے ہیں میں خاتم النبیجین ہوں اللہ نے مجھ پر نبوت و رسالت کا دعویٰ بند کر دیا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دعویٰ نبوت میں جھوٹا ہے وہ دجال ہے وہ ظالم ہے وہ مفتری ہے وہ اللہ پر اضطراب آنے والا ہے مرزا کہا کرتا تھا خاتم النبیجین کا معنی یہ ہے جس کو نبی نبوت کی مہر جس پر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے لائیں کسی صحابی سے کسی تابی سے کسی صحب علم سے کسی صحب عقل سے کہ خاتم النبیجین کا یہ معنی کسی نے کیا ہو اچہا انیس سو ایک کے اندر یہ مرزا خاتم النبیجین کا یہ معنی کرتا ہے شریعت اس معنی کی اجازت نہیں دیتی شریعت میں اس معنی کا کوئی جواب نہیں ہے کاروانِ دعوتِ قرآن و حدیث مرکزِ جمعیہ اہلِ حدیث پاکستان